خدا اندھر سمسی کے بابرکت نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام ڈیلی بریڈ کا ایک اور ایڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کہ خدا اندھر خدا نے ہمیں برکت دی کہ ہم کلام کو سیکھیں سکھائیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں اور خدا اندھر خدا کا ہم شکر کرتے ہیں خدا اندھر کے نام کی تعریف ہو سارا جلال جیسو نام کو ملے ہم بوک آف جینیسس میں دیکھ رہے تھے روحانی جنگ کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابلیس گرائے گیا اور پھر کس طرح ابلیس نے انسان کو ہمارے باپ دادا کو آزمایا باپ آدم کو اور امہ ہوا کو اور کس طرح خدا کے کلام کو ابلیس استعمال کرتا ہے میں ریکیپ یہی کرنا چاہوں گا کہ ابلیس کے ٹیکٹکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ابلیس کے طریقوں کو ہمیں دیکھنا ہے سامپ کی مانت ہوشیار بھی ہونا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے جو خدا نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے خدا نے باغ ادن جو کہ باغ ادن خدا کی بادشاہی کی تصویر ہے ہمارے بدن کی تصویر ہے اس حیکل کی تصویر ہے اور خدا نے آدم کو کیا کہا تھا کہ تو اس کی باغ بانی کرنا اور اس کی نگہ بانی کرنا یعنی کہ اس کی ترقی کا وہ کوشش کرنا اور باغ بانی سے مراجعہ ہے کہ تیرے کاموں سے اس باغ کی ترقی ہو جیسے خدا ان کے کلامیں لکھا ہے کہ پاس توبہ کے معافق پھل لاؤ یعنی کہ اس کے اندر پھل پیدا کرو اس کے اندر نئے پودے پیدا کرو نئے بیج لگاؤ اور باغ بانی کب ہوتی ہے ہماری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمسی ہمارا باغ بان ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں جب ہم یہ سمسی کے علاو کرتے ہیں خدا کے کلام کو علاو کرتے ہیں تو باغ بانی ہوتی ہے نیا بیج پڑھتا ہے کلام بیج جو ہے وہ کلام کو ظاہر کرتا ہے اور بائبل میں بیج بونے والے کی تمثیل ہم پڑھ سکتے ہیں یہ جو پیرابل ہے سیڈ سور ہے جو جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں میتھیو چپٹر تھرٹین میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیج جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور باغ بانی ہوتی ہے بیج ڈالا جاتا ہے کلام کا بیج پڑھتا ہے اور پھر تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ پھل لے کراتا ہے تو یہ ہے باغ بانی نگے بانی کیا ہے کہ ہم ابلیس اور اس کے تمام ہتیاروں اس کے تمام منصوبوں اس کی تمام چالوں سے واقف ہوں ہمیں ہمارے کان ایسے تیز ہوں کہ ہم خدا کی اور شیطان کی آواز میں ہم ڈیفرینشیئٹ کر سکیں ہم اس میں تفریق کر سکیں ہماری آنکھیں ایسی تیز ہوں کہ ہم ہم ابلیس کے کاموں کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں ہمارا ذہن ہمارا دل ایسا تیز ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہ آنے پائے بلکہ خدا ان خدا کی حضوری ہماری زندگیوں کا خاصہ ہو اور پھر ہمیں دیکھیں کہ ایک اور چیز ہم دیکھی جو اس بات میں کہ ابلیس نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ ابلیس نے خدا کے کلام کو یوز کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوا کو ابلیس نے ہماری جو ایمانداروں کی ماں ہے تمام دنیا کی ماں ہے ہوا اس کو کس طرح بہکا دیا کہ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر کے ابلیس نے وہاں پر اپنا کام کرنے کی کوشش کی اور ابلیس نے جو ہے وہ ان دونوں کے ایک اور کمزوری کا فائدہ یہ اٹھا ہے کہ جب ان کے رولز جو تھے وہ ریورس ہو گئے یعنی کہ جو ہوا کا رول تھا وہ آدم نے لے لیا اور اس وقت اس پرٹیکلر مومنٹ میں اور جو آدم کا رول تھا وہ ہوا نے لیا یعنی کہ گھر کے سربراہ کی جو ذمہ داری ہے بات چیت کی جب ایک کوئی باہر سے کوئی انٹرودر آ گیا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آ کر چیلنج کر رہا ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چیلنج کرے تو یہ جو لیڈرشپ کا رول تھا وہاں پر ہوا نے لیا اور جو سبمیشن کا رول تھا پیسیونیس کا رول تھا وہ آدم نے لیا آدم آپ پر چھپ کر کے کھڑا ہو کے ساری بات سن رہا ہے اور ہوا جو ہے وہ ساری بات میں کنوسیشن میں ڈیل کر رہا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے اس کو بگاڑا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے یہی چیز آپ دیکھیں کہ بائبل میں ایک بہت بڑی مثال ہے ایک ملکہ تھی ایزبل اور اس کا خوان تھا جس کو اخیب کہتے ہیں اےہب اور جیزبل اور جو ڈیمنز ہیں ان میں سے اےہب اور جیزبل سپیرٹس بھی ہیں جو کہ کلیسیاؤں کے خلاف کام کرتی ہیں جو کہ فیملیز کے خلاف کام کرتی ہیں لوگوں کے خلاف اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جیزبل تھی یا ایزبل جو عورت تھی اس نے خدا کے نبیوں کو مروایا تھا اور وہ خدا کے کلام کو سننے اور سنائے جانے کے خلاف تھی ایلیہ کے خلاف اس نے کام کیا تھا اور خدا کے نبیوں سے جنگ کی اور مقصد یہ تھا کہ خدا کی بادشاہ ہی نہ پھیلے اور یہاں پر جو ہے وہ آدم جو رول آفر کر رہا ہے وہ یہی رول آفر کر رہا ہے اس وقت جو چیزیں کار فرما تھیں وہاں پر جو کام ہو رہا تھا کہ جس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ لیڈ نہیں کر رہا جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہے اور خدا کے سسٹم کو بگاڑ کر پیش کیا گیا اور پھر خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل کا جو میسج صحیح طریقے سے کنوے نہ کرنا بھی نقصان دیوتا ہے کیونکہ آدم نے جو ہوا کو میسج کنوے کیا تھا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہوا نے وہاں پر جھوٹ بولا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم نے ہوا کو جو میسج کنوے کیا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا اور اس کو چھونا بھی نہیں حالانکہ خدا نے چھونے کی کوئی بات نہیں کی تھی لیکن آدم نے اپنی طرف سے خدا کی help کرنے کی کوشش کی sometimes when we do that when we try to help God in His plans we actually allow Satan in our lives جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بھی حکمت دی اس طرح کی لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بھی حکمت دی ہمیں بھی تو خدا نے تھوڑی بہت ہی حکمت دی ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے plan کے against چلے جاتے ہیں اور پھر جب خدا کا plan disturb ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں بلیس کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کے ایک بہت بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ خدا نے ابراہام اور سارا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا اور تمہارا وعدے کا فرزند پیدا ہوگا لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ again role reverse ہوا وہاں پر اس سے حالانکہ ابراہام ہمارا باپ جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بائبل بتاتی ہے کہ سارا نے وہاں پر اپنے ہاتھ میں چارج لیا اور سارا نے کیا کیا کہ اپنی لونڈی کو پیش کیا ابراہام کے پاس اور ابراہام بھی جو ہے وہاں پر اس نے انکار نہیں کیا حالانکہ چاہتا ابراہام تو اگر ہمارا باپ ابراہام چاہتا تو وہ وہاں پر اس چیز انکار کر سکتا تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہمیں خداون پر ایمان رکھنا ہے باقی چیزوں میں جب ہم نے خدا پر ایمان رکھا ہے تو اس چیز میں بھی رکھنا ہے لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ وائبل یہ بتاتی کہ ابراہم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اگین ہم دیکھتے ہیں کہ رول وز ریورسٹ جو فیصلہ ابراہم کو کرنا چاہیے تھا کہ آیا مجھے اپنی بیوی سارا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنا ہے یا پھر لانڈی کو بھی اپنے اس میں شامل کر لینا ہے ہرموں میں یا بیوی میں لیکن وہاں پر دیکھیں کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ سارا کرتی ہے اور ابراہم جو ہے اس فیصلے پر عمل کرتا ہے ایکزیکٹ وہی چیز جو ہے وہی پھر وہی کام ہوا جو کہ باغیدن میں ہوا کہ فیصلہ جو تھا پھل کھانے کا پھل کو توڑنے کا کھانے کا اس کو دیکھنے کا اس کو جج کرنے کا اور ابلیس کے ساتھ باتشیت کرنے کا وہ سارا نے وہ ہوا نے کیا اور آدم نے اس کا ساتھ دیا اور وہاں سے گراوٹ پیدا ہوئے وہاں سے پر مصیبت پیدا ہوئے ابلیس نے کام کیا اسی طرح دیکھیں کہ سارا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اولاد جو ہے وہ ہم خدا کی ہیلپ کرنے ہم تو بڑے ہو گئے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اس لانڈی سے سروگیٹسی جس کو کہتے ہیں یہ سروگیٹ مذر بنا کر ہم اس سے بچہ پیدا کرتے ہیں اور ابراہم نے اس کی بات میں ہاملائی اور آپ یہ دیکھیں کہ نقصان اس چیز کا ہوا اور آج تک جو ہے یہ نقصان ایسا ہوا ہے کہ اسماعیل کی جو نسل ہے وہ ازحاق کی نسل یعنی کہ وعدہ کے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ایک اور مثال ہم بائبل میں دیکھتے ہیں میرے عزیزو اگر ہم ہم مطی کی انجیل میں دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں مطی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سمسی وہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ چوتھی چوتھے باب میں لکھا ہوئے کہ جب ببتسمہ لیا تیسرے باب میں میتھیو چپٹر 3 ورس سیون سکسٹین پڑھیں گے لکھا کہ یسو ببتسمہ لے کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کبوتر کی مانت اترتے اور اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھا اور دیکھو اسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں سو روحانی جنگ یہاں پر بھی ہو رہی ہے خدا کی بادشاہی کے میسج کو لے کر جانے کیلئے تیار ہیں چالیس دن ابھی روزہ نہیں رکھا یہاں پر لکھا ہے کہ کس طرح یوہنہ آتا ہے یہ سمسی ببتسمہ لیتے ہیں اور کس طرح ببتسمہ لے کر دیکھو کہ آسمان وہاں پر کھلتا اور خدا کا روح نازل ہوتا ہے اور خدا کے روح سے معمور ہو کر خدا مجھے سمسی جب باہر آتے ہیں پانی سے تو آسمان سے آواز آتی ہے کلام جاری ہوتا ہے آسمان سے خدا کا کلام نازل ہوتا ہے باپ کا کلام نازل ہوتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ باپ کی آواز آئی بیٹے کے لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یعنی رول قدس یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے یہ آزمانہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ چیز ریورس کی جائے جو کہ باغِ ادن میں ہمیں نظر آتی ہے وہی رول کو ریورس کیا جائے کیونکہ آپ وہاں پر دیکھیں کہ ہوا کو آزمایا اور پھر آدم نے اس آزمائش میں ہاں میں ہاں ملا دی لیکن آدم کے چھٹکارے کے لیے اور ہوا کے چھٹکارے کے لیے یسو کا آزمایا جانا بڑا ضروری تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا جو ہمیں برکت دیتا ہے جو کلام ہمارے لئے جاری ہوتا ہے اسی کو ٹویسٹ کرتا ہے ابلیس جیسے کہ ہم نے باغِ ادن میں دیکھا کہ خدا نے آدم کو کہا کہ تُو سب درختوں کا پھل کھا لینا لیکن ایک درخت کا نہیں کھانا تو ابلیس نے آتے ہی کیا کہ اس کو ٹویسٹ کیا کہ مجھے پتا چلائے جی خدا نے سارے درختوں کے پھل منع کی ہوا نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے سب کے تو کھا سکتے ہیں صرف ایک کا منع کی تو منع بھی کیا ہے اور پھر چھونا بھی نہیں تو مجھے کہ دونوں نے ایڈ کیا ابلیس نے بھی رہا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو کلام کی بات ہے یعنی جو کلام کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اسمان پر سے آواز آتی ہے کہ تُو خدا یہ میرا پیارا بیٹا ہے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس آزمانے کے لیے آتا ہے تو لکھا ہے کہ آ کر اس نے آئے اسے کہا کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے یعنی کہ سب سے پہلی جو آزمائش ابلیس نے کی کہ اس بلیسنگ کو چیلنج کیا جو کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دی اسی طرح جب ہم بلیسنگ پاتے ہیں میرے عزیزو تو روحانی جنگ میں روحانی زندگی میں جو ہمارے خلاف ابلیس جنگ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے وہ بلیسنگ آپ کی جاب ہو سکتی ہے وہ بلیسنگ آپ کی بیوی آپ کا ہزبن آپ کے بچے آپ کی اولاد ایسے بہن بھائی جو کہ اولاد سے محروم رہے کافی دیر اور پھر ان کے پیٹ میں یعنی کہ ان کی زندگی میں خدا نے ان کو بیوی بخشنا شروع کر دیا اور ابلیس اس پر چیلنج کرنا شروع کر دے گا ایسی چیزیں جو ہیں ہماری اور یا آپ پھر ایسے دیکھیں کہ کوئی آپ فائنانشلی طور پر سٹرانگ نہیں تھے خدا نے آپ کو بلیس کیا ابلیس اس کو چیلنج کرے گا اور آپ کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کبھی بھی خدا کی ہیلپ کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی خدا سے زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی جو ہے وہ ابلیس کو موقع نہ دیں کہ جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کر لے اور یہاں پر یہی ہوا کہ ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھیں چالیس دن پہلے آسمان پر سے آواز ہے یہ لوگوں نے بھی سنا سو ٹیکنیکلی یہ بڑی مشکل ازمائش تھی کیونکہ this was the right time according to سیٹن to prove کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یعنی کہ یسو بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں جی میں خدا کا بیٹا ہوں مجھے بالکل چالیس دن پہلے یہ confirmation ملی ہے میری زندگی میں یہ prophecy آئی ہے اور اب یہ موقع آگیا ہے کہ میں یہ موجزہ کروں sometimes it actually glorifies the Lord more when you stop yourself آپ اپنے آپ کو جب روکتے ہیں میرے زیزو ایسا کام کرنے سے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا کو جلال ملے گا تو sometimes روکنے سے زیادہ جلال مل جاتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قوم کو خدا نے کہا تھا کہ اب جو ہے تم چپ کرو جب وہ آگے سمندر تھا پیچھے فیراؤن تھا اور بیچ میں ان کو روکنے کے لیے آگ کا ستون تھا اور وہاں پر بنی اسرائیل جب چلائے اور جب موسیٰ نے کہا کہ اب میں کیا کروں تو خدا مند نے سے کہا تھا کہ اب تو چپ کر جا بس اور تو دیکھ اور کہ میں اب کیا کرتا ہوں this is the time to glorify the Lord یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم کچھ نہ کریں بلکہ خدا کرے اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا مند نے اسمسی نے وہی کیا اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے means کہ تیرے لیے تو بڑی نانسمنٹ ہوئی ہے تیرے لیے تو بہت بڑی پروفیسی ہوئی ہے تو ہونتوسی انکاشش کش کر کے بھی دکھاؤ تیرے لیے پروفیسیاں ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے خدا ہمیں چھوٹا سا مکاشوہ دے دیتا ہے لوگوں میں غرور آجاتا ہے لوگوں میں تکبر آجاتا ہے لوگوں میں پرائیڈ آجاتا ہے اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے خدا مند نے اسمسی کے خلاف استعمال کرنے ہی کوش کی اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تو ییسو نے جواب میں کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گئے بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے یعنی کہ اگر ہم نے برکت کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرنا ہے تو ہمیں اس ability جو خدا نے ہمیں دی ہے برکت کے نتیجے میں اس پر ریلائے نہیں کرنا بلکہ اس دینے والے پر ریلائے کرنا ہے جس کی طرف سے یہ ability آئی ہے جیسے خدا نے ابراہام کو یہ ability دی تھی کہ برکت ملے گی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خدا پر ریلائے کرنے کے بجائے اپنی ability پر ریلائے کی اور بیچ میں نکرانی پیش کر دی اس طرح بائبل میں بہت ساری مثالیں ہیں ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے یہ بہت key point ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کل پھر اور زیادہ آپ کے لئے explain کروں یہ سمسی کی آزمائش کو اور عبلیس کا جو کام ہے ہمارے خلاف کیسے ہوتا ہے عزیزو عبلیس کو اپنے خلاف کام نہ کرنے دیں اپنی برکت کو جو خدا نے آپ دی ہے اس پر اترائیں نہیں کلام جو خدا نے آپ کو دے دیا اس پر ہمیں غرور نہیں کرنا بلکہ خدا پر ہم نے بروسہ کرنا ہے تاکہ حلیم ہو جائیں اور خدا مند کی بات کرنے ہیں ورنہ ہمارا کلام جو ہمارے اندر خدا نے رکھا ہے کلام وہی ہمارے خلاف کام کرے گا ہمارے خلاف کام ہے